ہیلو ان السلام علیکم جناب آج آپ کے سامنے انتہائی اہم میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ پرننسیشن اور ایکسنٹ میں کیا پرک ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پرننسیشن اور ایکسنٹ کے درمان ویسے بھی آپ کو فرق کا معلوم تو ہونا چاہیے اور اس لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ دے ہیں جی ایکسنٹ کو امپروف کیا جائے پرننسیشن کو امپروف کیا جائے تو اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں تو آج جناب انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم کرنے لگا ہوں تو ہم جناب آپ کا ٹائم ضائع کیے ان کے دنمیان جو فرق ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جناب بلو میں جتنے بھی آ رہے ہیں یہ پرننسیشن کے ہیں اور جو گرین میں آئیں گے وہ ایکسنٹ کے ہیں تو جناب پرننسیشن کیا ہے پرننسیشن برہت طور پر the manner in which a word should be articulated یعنی کہ ایک پرننسیشن جو ہوتی ہے اس کا ایکسٹینڈڈ پرننسیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بے شک برٹیش ہو جائے امریکن ہو جائے بٹ اس کی ایکسٹینڈڈ پرننسیشن ہوتی ہے آپ اس پرننسیشن سے ہٹ کر نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی بول سکتے ہیں جبکہ اگر ایکسنٹ کی بات کی جائے تو ایکسنٹ کو اکسفورڈ دکشنری کچھ یوں ڈیفائن کرتی ہے کہ it's a distinguished way of pronouncing a language یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرننسیشن تو ایکسنٹ میں انکلوڈڈ ہے بٹ کیا ہوتا ہے کہ اس standard پرننسیشن کو مختلف طریقوں سے مختلف areas میں مختلف countries میں مختلف social classes جب اس کو different انداز سے بولتے ہیں تو وہ ایکسنٹ بن جاتا ہے اس کو مزید بھی سمجھتے ہیں تو پرننسیشن کی دوسری بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پرننسیشن can be correct, incorrect, wrong correct پرننسیشن ہو سکتی ہے for example آپ کے سامنے میں example پیش کرنا چاہتا ہوں ایک word ہے past like p-a-s-t جس کا مطلب اردو میں ہم مازی کہتے ہیں that has been past جو گزر چکا ہے تو past کو آپ اگر برٹیش میں بولنا چاہے تو آپ بول سکتے ہیں past but American میں بولنا چاہے something like past لیکن اگر آپ اس کو past کی بجائے past بول دیں یعنی کہ past کی بجائے past بول دیں تو یہ غلط ہے اور past کی بجائے یا past کی بجائے آپ fist بول دیں تو پھر definitely یہ غلط ہے تو کوئی بھی جو word ہے اس کی ایک correct اور incorrect pronunciation ہوگی لہٰذا آپ کو correct pronunciation کو follow کرنا پڑے گا جبکہ ہم accent کی بات کریں تو بھائی صاحب accent میں کچھ بھی correct incorrect نہیں ہوتا بلکہ آپ you can follow your own accent آپ پاکستانی ہو British ہو English ہو American ہو New Zealand Scottish whoever آپ اپنے accent کو correct یا incorrect آپ کی دنیا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اب ویسے بھی world Englishes کا جو concept ہے اس میں تمام accents جو ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے اچھا اب بات آتی ہے جناب pronunciation کی تو جناب pronunciation میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر pronunciation میں change آئے گی تو result in meaning بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو pronunciation ہے for example اس میں کچھ مثال آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں again وہی بات کہ اگر آپ past کی بجائے past کر دیں تو یعنی فاک کی بجائے اب با لگا دیں تو بھی definitely change آ جائے گا اور اگر آپ for example ایک word ہے object object ٹھیک ہے object جو word ہے تو آپ اس کو object بولیں گے تو اور اس کا مطلب ہے object بولیں گے تو اور مطلب ہے تو pronunciation میں change جو ہے اس میں definitely meaning میں بھی difference آ سکتا ہے لیکن accent میں جناب آپ کسی بھی accent میں بول رہے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اگر آپ word کو جو اس کی standard pronunciation اس کے مطابق بول رہے ہیں بے شک اس کے variation آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو accent میں اس طرح کے کوئی problem نہیں پیش آئے گی جہاں پہ بات آتی ہے پھر جی pronunciation کی تو pronunciation میں سب سے جو اہم element ہے وہ stress کا element ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جو انہوں نے بی ایس ایم ایس انگلیش وغیرہ کیے ہوا ہے stress کے آپ relatively کسی ایک syllable کیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے پچھلی جو example دی تھی object and object اب object میں ہم نے شروع کے جو first syllable تھا اس پر زیادہ stress دی تھی جبکہ object میں ہم دوسرے syllable کیوں پر stress دے رہے ہیں تو اس میں stress کا بڑا رول ہوتا pronunciation میں جبکہ ہم اگر accent کی بات کریں تو اس میں rhythm intonation یعنی rise and fall آپ کی جو tone of language ہے یعنی آپ کی جو آواز کی ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں تو لہر جو ہوتی ہے اس کے اندر جو آتی ہے مختلف قسم اگر میں پاکستانی context میں فوراں میرے دماغ میں ایک example آ رہی ہے ہمارے areas میں ode برادری ہے ode برادری کی جو language کا جو جب آپ ان کو سنتے ہیں تو ان کے اندر بہت rise and fall ہوتا ہے اونچ نیچ بڑی ہوتی ہے تو وہ بنیاد طور پر accent ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب rise and fall has to do with the accent تو جناب end کرتے ہیں اس بات پر کہ جناب آپ کو definitely pronunciation کے بارے میں careful رہنا چاہیے اگر آپ بری pronunciation کے حامل ہیں آپ کو جو ہے اپنا جو accent ہے پاکسانی accent وہ بلکل ٹھیک ہے for example if I am speaking right now in english language to you people and I am explaining different things for example I have explained for like say 4 minutes and 30 seconds so currently I am speaking in pure پاکسانی accent I don't need to you know be a british like or american like but what I am doing right now is that I am pronouncing the words correctly so یہ جناب آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ کو جو words ہیں ان کی pronunciation کا correct ضرور پاتا ہونا چاہیے but accent کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو بالکل نہ ہی اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جی میں american کی طرح میری آواز ہو جائے british کی طرح میری آواز ہو جائے بالکل بھی اس پر time ضائع نہیں کرنا چاہیے so that was all about this اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئی ہے please آپ ضرور اس کو like بھی کیجئے گا comment بھی کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے انتر میں آپ لوگوں کو آپ کی pronunciation کو improve کرنے کے لئے ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ تو وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھے گا thank you very much اللہ حافظ